بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نہ اپنے لئے بدعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لئے نہ اپنے خادموں کے لئے اور نہ ہی اپنے اموال کے لئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور تمہاری بدعا قبول ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جو تم غلام آزاد کروانے میں خرچ کرتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جو تم کسی مسکین کو صدقہ کرتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل وآیال پر خرچ کرتے ہو ان سب میں سب سے زیادہ عجر و سوا والا وہ دینار ہے جو تم نے اپنے اہل وآیال پر خرچ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد لگ جانے پر محضتین سے دم کر لیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان شخص کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ خود علم سکھے اور اپنے مسلمان بھائی کو بھی سکھائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسنددہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو استغفر اللہ